موسیقی ہماری بڑی سیاسی کمزوریاں رہی ہیں فیصلوں میں اس وقت ایک نون الیکٹڈ لوگوں کی اور الیکٹڈ لوگوں کی بھی ایک آئی وڈ سے کہ ایک ست جنگ جو ہے وہ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا گزشتہ روز جب مسلم لیگ نون کی قیادت یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنی پچھلی حکومت کی کارکردگی کا موازنہ اس حکومت کے ساتھ کر رہی تھی اور وہ سلائیڈز شو کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کی کارکردگی کیا تھی اور اس سیلیکٹڈ گورنمنٹ کی کارکردگی کیا ہے تو این اسی وقت اس حکومت کے ایک بڑے سٹالوارٹ جو ابھی بھی کابینہ کا حصہ ہیں جو ما شاء اللہ ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں فواد چودری صاحب کے ایک بیان کی بازگشت میڈیا پر جاری تھی فواد چودری صاحب نے اگزیکلی وہی بات کر دی کہ حکومت کو غیر منتخب لوگوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے یہی بات اپوزیشن کی پارٹیز اپوزیشن کے لیڈرز اپوزیشن جماعتیں کافی عرصے سے کر رہی ہیں کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے دوسری طرف ہمیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے بھی یہ ڈرا دیا کہ اب بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانا مجبوری بن چکی ہے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی ایم کے لوگوں کا دو عراقین قومی اسیمبلی کا معاملہ ضرور آئے گا کیا فیصلہ ہوتا ہے کالی دیکھا جائے گا یہ ہمارے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں اسلامباد اسٹوڈیو میں سینیٹر انور بیگ صاحب سینئر سیاستدان ہیں تجزیہ کرتے ہیں بیٹھ کے بڑا بورڈ تجزیہ کرتے ہیں بہت شکریہ لیکن آپ نے کافی عرصے کے بعد ہمیں وقت دیا میری دوسری مہمان ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ انکر پرسن ہیں تجزیہ کرتی ہیں خود بھی انہی ایشیوز پر بات کرتی ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ناظرین سینیٹر سید زفر علی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں سینئر پولیٹیشنز بہت شکریہ آپ شاہ صاحب وقت لے آئے مدہ اس لیے کہ آپ نے کانٹریبیوٹ کیا فاظٹیبلی کانٹریبیوٹ کیا لاو اینڈ جسٹس کو آپ سمجھتے ہیں آپ سے شروع کرتا ہوں بیگ صاحب کہ پی ٹی آئی میں اب تو سرد جنگ سامنے آ گئی واضح ہو گئی فواد چودری صاحب نے کہہ دیا جو کچھ کہا وہ سارے میڈیا کی ذینت بنا جب کوئی پارلیمنٹیرین اور وہ بھی کابینہ کا حصہ ہو وہ اس طرح کا برملہ اظہار کر دے تو پھر تو اوٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ راجہ صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جب سے پاور میں آئی ہے وہ سنبھل پائی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیہ ہے which is a fact a dead economy اور اس کو ایک چلانا ایک you really needed some guts but unfortunately پی ٹی آئی کے پاس وہ ایک ٹیم نہیں ہے یا ابھی بھی نہیں ہے جو ایک projection اس طریقے سے کرے پبلک ابھی بھی نہیں آئی ابھی بھی نہیں ہے جو یہ projection کرے کہ یہ جو مواد economy کا گند بلا یہ پچھلے دس سال کا ہے in fact opposition نے اس طریقے سے drum کیا ہے کیونکہ ان کے پاس سارے ایک سے ایک کھڑ پینچ سیاستان ہیں انہوں نے اس طریقے سے پبلک perception لے آئیں کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے economy چل نہیں رہی اور یہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا فواد چودری نے یہ ایک بیان دیا اور اس بیان کے بات اونٹ کدر بیٹھے گا جا کے اور یہ بات اب بڑھتی جائے گی کیونکہ جب ایک cabinet elected member ایسی بات کرتا ہے تو it would have a lot of meaning کیونکہ اس نے تو ایک موٹی موٹی بات کی ہے he would know all the details کیا ہے کہ بھی under the table کیا بات ہو رہی ہے so میں یہ سمجھتا ہوں this is bad sign for PTI stability in the coming months as far as economy is concerned governance is concerned اور سب سے بڑی بات جو budget آ رہا ہے budget کے اندر رولہ ہوگا یہ جتنے elected لوگ ہیں will they support a non elected finance minister میں اس نکتے پہ آوں گا component پہ آوں گا ہم وزیر آدم صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی موجود تھیں میں بھی وہاں پر موجود تھا وزیر آدم صاحب کھل کے اس نکتے کی بات کر رہے تھے کہ میں نے deliver کرنا ہے لوگوں نے پانچ سال کے بعد ہم سے پوچھنا ہے کہ آپ نے deliver کیا اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی منتخب براکین مجھے ہٹانے پڑیں پورٹفولیو سے وضائے محکموں سے اداروں سے میں ان کی جگہ ماہرین لے کے آوں گا وزیر آدم تو اس حد تک ڈیٹرمنٹ ہیں اب ان کے منتخب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں ہوگا کیا اچھا پراشر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا ریمانڈر دیا اس سے پہلے وہ جو ہماری ملاقات تھی وزیر آدم صاحب سے اس سے پہلے وہ وزیرستان میں گئے تھے وہاں پر بھی وہ اس بات کی وضاحت کر چکے تھے کیونکہ اس وقت تازہ تازہ اسد عمر کو ہٹائے گیا تھا انہوں نے تب بھی وان کر دیا تھا با شمول سی ایم پنجاب کے با شمول سی ایم خیب پختونخوا کے کہ جو بھی ڈلیور نہیں کرے گا اسے ہٹا دیا جائے گا آپ یہ مت سمجھے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں کرسی پہ تو تاہیات اس کرسی پہ آپ موجود رہیں گے نمبر ٹو پوائنٹ جو فواد چودری نے کل باتیں کی ہے نا اگر دیکھی جائیں تو باتیں بہت اچھی ہیں لیکن چیزیں اتنی سموت اتنی سمپل بھی نہیں ہیں فواد چودری صاحب کو گلا تو ہے کہ انہیں وزارت اطلاعات سے کیوں ہٹایا گیا اور ان کے جگہ پہ فردوس عاشق آوان جو کہ اس وقت ان الیکٹڈ ہیں باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑی تگڑی خاتون سیاستدان ہے ان کا ایک بڑا اچھا ووٹ بینک ہے سیالکورٹ میں برٹ فیلحال وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں تو یہ فواد چودری صاحب کو گلا تو ہے لیکن امیڈیٹلی اس گلے کا اظہار انہوں نے چپ رہ کے کیا چپ رہ کے کیا اور اجلاسوں میں شرکت کر کے نہ کیا آپ کو یاد ہوگا دو تین بڑے اہم اجلاس ہوئے تھے ایک آئندہ کی سٹرٹیجی بنانی تھی اس میں بھی فواد چودری صاحب نہیں تھے پھر کابینہ کے شروع کے ایک دو اجلاس ہوئے تو یہ فواد چودری کا گلا شکوا بول رہا ہے لیکن جو آپ کا سوال ہے بڑا پرٹیننٹ ہے کہ یہ اندر کن فالٹ لائنز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کل فواد چودری بولے کہ جو کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے وہ آج بزارتے چلا رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ظلفی بخاری نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے تھے وہ آج ایم اے بن کے بیٹھے ہیں تو یہ ظلفی بخاری کا جو سٹیٹمنٹ ہے ظاہر ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت میجر طائر صادق صاحب بھی بولے پھر میجر طائر صادق صاحب نے بھی کہا کہ جو ہم سے ہار گئے آپ ان کو بٹھا کے پھر پورٹفولیو دے رہے ہیں لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ ظلفی بخاری جو بول رہے ہیں تو وہ کون بول رہا ہے پرائم نیسٹر بول رہے ہیں سیجی سی بات ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں لیکن یہی سٹیٹس کا بھی فواد چودری صاحب کا ہوتا تھا جو فواد چودری صاحب بولتے تھے ہم سمجھتے تھے وزیر آدم بول رہے ہیں اور بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے لیکن فواد چودری اور ظلفی بخاری کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے ان کی وزیراعظم سے قربت میں بہت فرق ہے اور فواد چودری صاحب کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے انہوں نے بہت سے محاذ کھول رکھے ہیں ایٹ ون ٹائم سب سے لڑائی سب سے لڑائی یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں پیپلز پارٹی سے لڑائی ہم ان چند لوگوں سے ہیں جن کی وہ ہمیشہ سے دوست ہیں پیپلز پارٹی سے لڑائی نون لیگ سے لڑائی اب تو رویت حلال کمیٹی والوں سے لڑائی پارٹی کے اندر لڑائی شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب کوئی آدمی اس طرح سے بولتا ہے وہ پارٹی میں جتنا بڑا عددار ہو وہ الیکٹڈ ہو نان الیکٹڈ ہو پارٹی کے اندر ایک حیثیت ہوتی ہے لوگوں کی ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ کی یہ بات درست ہے کہ ہر پارٹی کا آدمی اگر وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر مین کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے یہ تھنک ٹینک ہوتا ہے لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی فواد چوہدری صاحب نے اس طرح کی باتیں کی وہ پھر کہیں نہ کہیں چلے گئے آپ کو کیا نظر آتا ہے مرسل دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا ذکرہ آپ فرما رہے ہیں یہ پولٹیکل ایڈیمز اور پولٹیکل فیلاسفی کو نہیں سمجھتے آپ کن کی بات کر رہے ہیں جنہی کیا آپ بات کر رہے ہیں مطلب ہم تو تین چار بندوں کی بات کر رہے ہیں میں ہم ہی کی بات کر رہے ہیں آپ فواد چوہدری صاحب کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا جی جی بالکل کیونکہ بڑا گلہ شکوہ یہ دسٹنگوش یہ ہوگی یہ نا کہ الیکٹڈ ہوگیا اور سلیکٹڈ ہوگیا سو آپ الیکٹڈ فواد چوہدری صاحب کی بات کر رہے ہیں میں ان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں یہ بالکل آسمان سے گرے ہیں اور ان پر وہی اترتی ہے یا یہ بہت بڑے سپر جینس ہیں نیور امریکہ سب سے بڑا بلک ہے پوری دنیا میں سپر پاور ہے اس کی حکومت کے بندے جو ہیں باہر سے ہوتے ہیں کانگریس جو ہے وہ الاگ ہے اور جو کیابنٹ ہے وہ باہر بیٹھئی ہے اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ان کا نظام ایسا ہے ان کے منسٹرز کانگریسمن ہوں گئی نہیں وہ تو ایکسپارٹس آئیں گے تو بھئی یہ ہم کر رہا ہوں اصل بات تو سمجھے کی ہے کہ ایکسپارٹ جو ہے اگر وہ بار بیٹھا ہوا ہے یا دھر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایکسپارٹ جس رابی ہمیں لانا پڑا کہ جناب فلامی لیا اور فلامی لیا ہلتھ میں آگئے اس لیے یہ بات یہ بات ٹھیک ہے بڑی آنر ہے پبلک ریپریزنٹریٹر ہونا بڑی آنر ہے اور لوگوں کو اعتماد ہونا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ اندر جا کر پارلیمنٹ میں صرف آتھ کھڑا کرتے ہیں اور آتھ بھی جو ہے اس سارجنٹ ایڈ آرم پکڑ کے آتا ہے بڑی بات کھڑا کرو سپیکر جو ہے وہ پوچھ رہا ہے شیاس صاحب آپ نے سیاست کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے میں پھر کہوں گا آپ کے سامنے آپ نے اے آر ڈی بھی بنوائے اپنے گھر پہ بیٹھ کے یہ جس طرح کی بات آپ پارٹی کے اندر ہو رہی ہے فواد چودری صاحب کے بارے میں ماضی میں یہی دیکھا ہے کہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں میرا سپیسیفک سوال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ان کی انٹینشن کیا ہے میں مدرب اتنا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے پارٹی کے اندر جو مخالفت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں آپ تو پٹی آئی کے اندر کی باتیں جانتے ہیں وہ اس قسم کی جب باتیں آوازیں آتی ہیں یا جو لوگ وہ پھر سٹارٹ لیں میں نے پڑھا ہے کلی سے شروع ہے تو وہ جو سٹارٹ لیتے ہیں تو وہ ان کا شاید تارگٹ کوئی لمبا ہوتا ہے مطلب ہے اور یہ بھی کہ بعض لوگ کہیں فلان سے ملقات ہوئی ہے فلان سے ملقات ہوئی ہے ایسی باتیں بھی ہیں بیک صاحب بات کھل گئی نا بات کھل گئی کہ براہ راست منتخب ہو کر آنے والے صرف فوات چودری صاحبی نہیں ہیں جن کو شکوائے میجر طائر صادق صاحب کی میں بات کر گیا انہوں نے بھی برملا بات کی انہوں نے کہا کہ بجٹ آ رہا ہے پھر ہم اور بھی باتیں دیکھیں گے اور بھی لوگ دیکھیں گے یعنی اسی سیٹ پہ اٹک والی سیٹ پہ اگر پی ٹی آئی ان کی بات مانتی میجر طائر صادق صاحب کی تو بائی الیکشن کی سیٹ بھی نہ ہارتی ہار گئی وہ ملک صاحب جیت گئے ملک سویل خان جیت گئے یہ معاملات پارٹی کے اندر ہیں ڈامیننس کی ریس ہو رہی ہے اس ڈامیننس میں بجٹ کی آپ بات کر رہے تھے سیشن پھر کیسا لگ رہے آپ کو منتخب لوگوں نے اندر بیٹھ رہے ہیں منتخب لوگوں نے ووٹ دینا جن کو شکایت ہے کہ غیر منتخب لوگوں کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے پراجہ صاحب it is not my job ہم تو اسیشمنٹ دے رہے ہیں نہیں نہیں it's not my job to advise PTI شاہ صاحب ہیں I mean very very seasoned politician who knows how things operate اور I am sure عمران خان should use his services in certain areas point یہ ہے کہ جب ایک non-elected جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ امریکہ کے اندر سارے جو cabinet members ہیں are non-elected that's part of their constitution ہمارا constitution یہ نہیں کہتا ہمارا constitution تو یہ کہتا ہے کہ جو cabinet members ہیں they have to be either from the national assembly or the senate وہ بھی number ہے senate کے اندر اور advisors کے بھی number ہے but یہاں پہ I don't know شاہ صاحب کو بہتر پتا ہوگا PTI میں اب یہ ہیں کہ has the PTI exceeded that number جتنے special assistants ہیں جتنے advisors ہیں اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں میں ایک example آپ کو دیتا ہوں for example PTI میں ایک بندہ ہے he's a senator now محسن عزیز ان کا نام ہے very nice man بہت بہترین آدمی ہے decent آدمی ہے soft spoken decent آدمی ہے بہترین آدمی ہے and he understands business very well بڑا بسنسمن ہے if I was in Imran Khan's place or close to him I would have picked this man as the commerce minister اب Razak داود یعنی he's now nearing 80 he's got business interest in that Mohammed Dam whatever he's doing or he's got six ministries or four ministries under his cap it's not so therefore جو elected لوگ ہیں جو لڑکے آئے چاہے کیسے بھی اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں ہم تو رہے ہیں نا حکومت میں دیکھا ہے 80% of the cabinet ministers in all cabinets know nothing وہ secretary چلاتا ہے secretary چلاتا ہے secretary ministries چلاتا ہے 20% who know their job so what I'm trying to tell you is this لیکن لیکن اسی سے سوال پیدا ہوتا ہے پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے نا پھر تو امران خان کی بات ٹھیک ہے اگر یہ ministries کام نہیں جانتے سوال ہمارے ہمارے 5 ایڈوائزر ہماری کیبنٹ میں 25% سینیٹ کا شیئر ہونا یہ لازمی بات دیکھیں میری بات سنیں کوئی ڈکھی چھپی بات نہیں شاہ صاحب کو پتا ہے ایم ایس خرج کے آتا 5 سے 8 کر رو رو شاہ ساب ایڈوائزر کی بات ہے شاہ ساب جواب دینا چاہ رہے تھے پھر میں بریک لے لوں اس میں بہت ٹھیک ہے ہمارا پارلیمانی سیسٹر میں دیکھیں بات پرنسی پر گئی اس میں کوئی شک نہیں پارلیمنٹ میں اور یہ ہماری کانسیوشن پرویجن ہے کہ آپ کو اتنے پرسنٹیج نیشن اسمبلی سے لینے پڑیں گے اور اتنے آپ کو لینے پڑیں گے اپر آبوز سے اور پانس کے قریب آپ ایڈوائزر سکتے ہیں لیکن معاونین جو ہیں وہ کہیں پر تعداد منہ نہیں ہے یہ تو ہے نا آپ پر کمپلسری یہ تو آپ نے رکھنی رکھنے چاہے ہوں کہ اپوزیشن کہتی رہی کہ یہ غیر منتخب لوگ ہیں یہ غیر منتخب حکومت چلائی جا رہی ہے سیلیکٹیڈ آنیلیکٹیڈ یا جس طرح سے جیت کیا ہے لیکن اب اگر اپنے ہی وزیر اور اپنے اتنے قریبی آدمی فواد چودری صاحب یہ بات کریں تو کوئی نہ کوئی پولٹیکل امپلیکیشن ضرور ہوں گی بات کریں گے بریک ناظرین ملکی تعددرین سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں خصوصاً حکومت کے اندر حکومتی پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر یہ والی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کچھ آوازیں تو منظر پر آ گئی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی خاموش ہیں اور جیسے میجر طائر صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بجٹ اجلاس میں یا اس کے بعد بولیں گے آپ پہ میں نے سوال چھوڑا تھا ان چیزوں کا دیفنیٹ کوئی نہ کوئی سیاسی مطلب ہوتا ہے اور پھر ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں کیا نظر آتا ہے آپ کو امپلیکیشنز کیا نظر آتا ہے اس کی سیدھی سیدھی جو امیڈیٹ امپلیکیشن ہے پر آچا صاحب ہوتا ہے یہ ہوگی کہ فواہ چودے صاحب پارٹی میں نہیں رہیں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی نہیں رہیں گے انہیں کھڑے لائن لگا دیا جائے گا سونر اور لیٹا اور وہ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں اور وہ چپ کر کے میں نے آپ کے پہلے بھی گزارش کی تھی نا کہ وہ جو ان کو وزارت اطلاعات سے ہٹائے گیا تھا وہ اس میں بھی کافی گلے شکوے رکھتے تھے انہوں نے کافی دیر سبر کیا لیکن ابائستہ بولنا شروع کر دیا لیکن یہ بولنا انہیں کافی خطرے میں ڈال سکتا ہے اسی وجہ سے فواد چودری صاحب نے فوراں جو ہے اپنی کلیفیکیشن دی انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ جی میرا جو انٹرویو ہے سیاق و سباک سے ہٹ کے پیش کیا گیا وہ ویڈیو تھا ہر بات تھی یہ تو ہمارا مطلب یہ تو ایک قومی وطیر قومی ہمارا رویہ ہے کہ سیاق و سباک سے ہٹ کے میرا بیان سیاق و سباک سے ہٹ کے میرا انٹرویو بٹ اس قسم کی باتیں میجر تاہر صادق کی بات کرنا اور فواد چودری کی بات کرنا یہ دو مختلف پیرائے میں ہیں ان کے مختلف امپلیکیشنز ہیں ان کا مختلف مطلب ہے میجر تاہر صادق کی بات اتنی نیوز کریٹ نہیں کرے گی یا اگر کرے گی بھی تو پنجاب کی حد تک کریٹ کرے گی فیڈرل لیول پر نہیں کرے گی لیکن فواد چودری جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے فیڈرل لیول پر وزیراعظم کے قریبی ساتھی ہونے کے ناطے سے اس لیے میں بار بار آپ کی توجہ دلاری ہوں کہ اس کو ریبرٹ کس نے کیا یا ریبرٹ کس سے کروایا گیا ظلفی بخاری صاحب سے اور کیا الفاظ استعمال کیے گئے کہ جو کاؤنسٹر نہیں بن سکتے تھے وہ آج ایمینے بنے ہیں فواد چودری ڈیلیور نہیں کر رہے تھے ان سے چلائی نہیں جا رہے دکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ نے بھی تو جواب دیا انہوں نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کا پری راگٹیو ہے تو اس طرف سے دوسری طرف سے فردوس صاحبہ نے تو ایک شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کی ظلفی بخاری صاحب نے تو بڑا کھل کے وار کیا ہے نام لیے بغیر لیکن کھل کے وار کیا ہے انہوں نے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فواد چودری سے وزارت اطلاع چلائی نہیں جاری تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کے بعد کیونکہ فواد صاحب نے پہلے ہی پاکستان طریقہ انصاف میں پارٹی کے اندر اپنے بہت سے دشمن بنا لیے ہیں تو اس چیز کے بعد ان کے خلاف لابنگ اور بھی شروع ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ سونر یا لیٹر یا تو پارٹی میں وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے کھڑے لائن ہو جائیں گے یا ان کو پارٹی سونر اور لیٹر چھوڑنی پڑ جائے گی لیکن ان کا اپنا سروائیول پی ٹی آئی کے علاوہ اور کہاں پہ ہوگا پولٹیکلی یہ ایک بڑی بات ہے دوسری چیز یہ کہ یہ بات بلکل ڈیفائنڈ ہے ڈیفینٹ ہے کہ پارٹی پاکستان طریقہ انصاف پہ بڑا اعتراض ہے کہ آپ الیکٹیڈ نہیں سیلیکٹیڈ لوگوں کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں لیکن وزیراعظم صاحب ڈیٹرمنڈ ہے وہ اس چیز کو اس اعتراض کو کوئی خاطر میں نہیں لے کے آتے ان کے لیے ڈیلیوری میٹر کرتی ہے اس وقت سب سے بڑا بہران آپ کا معیشت کا ہے اگر خدا نہ خواستہ حفیظ شیخ بھی آپ کی معیشت نہیں چلا پائے تو پھر آپ سوچیں کہ پھر کیا ہوگا پھر وزیراعظم کے پاس آپشن کیا ہے میں اس نقطے پہ آتا ہوں شاہ صاحب اسی بات کو اگر آگے لیا جائے جو بخاری صاحب کی بات بار بار کر رہی ہیں گریدہ فاروقی صاحبہ کہ جو لوگ کانسلر نہیں الیکٹ ہو سکتے تھے پی ٹی آئی ان کو لے آئی اپوزیشن نے اور اینگل سے یہ بات کی تھی اپوزیشن کہتی تھی کہ ان کو جو سیلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں لائے آ گیا جتنا پی ٹی آئی اس طرح اپنا ڈھنڈورہ پیٹے گی نقصان تو پھر پارٹی کا ہو رہا ہے وزیراعظم کو کیا انیشیٹیو لینا چاہیے جو تو آپ نے اپوزیشن کی بات کی کہ وہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں جناب کہ یہ یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں سیلیکٹڈ لوگ ہیں سیلیکٹڈ لوگ ہیں نہیں وہ کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے ہماری سیٹیں چینی ہیں ان کو ایک سریعی ہے تو میں اس طرف کی بات کرتا میں یہی عرض کرتا ہوں میں وہ سمتا ہوں کہ ان کا پر لیکن اس بے اختراب کے پاس آپ یہ ایک یہ تھوڑا ہے یہ سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہے selected ہے آپ اس بے اختراف سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا اگر یہ selected ہے تو آپ rejected نہیں ہیں اگر یہ selected آپ rejected ہے آپ کو reject کر دیا ہے ہر کونے نے select کرنے والوں نے بھی public نے بھی عوام نے بھی ووٹے دینے والے بھی کیونکہ آپ چوری بھی پکڑے گئے ریڈ ایڈ پکڑے گئے میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک شریف یہ کہ rejected سے ten time better ہے وہ بندہ جو selected ہے select بھی تو کسی نے کیا ہے نا اس کو مطلب ہے گو میں اس selection کا عام ہی نہیں ہوں مطلب آپ کو پتہ ہی ہے مطلب ہے لیکن تو آپ پھر سارے جمہوری عمل کو ان question کر رہے ہیں نا شاہ صاحب میں جمہوری عمل کے دیئے تو جمہوریت کا صدقہ ناسکیس نے کیا ہے یہی جو آپ آج کی اپوزیشن کہتی ہے یہ جگتو فرنٹ کہتا ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا جگتو جگتو فرنٹ ہے جنگی مطلب ہے جب پھلے کچھ نہ ہو تو وہ جگتو فرنٹ ہوتا ہے مطلب ہے پھلے کچھ نہیں ہے سوال ان پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جناب یہ کمیز آپ کہاں سے لائے ہیں یہ گھڑی اور یہ کوٹ آپ کہاں سے لائے ہیں یہ جانتے ہیں یہ عمران خان selected ہے پھر یہ جواب ہوگا وہ بھی یہ تو جواب دوگا یہ کہاں سے لائے ہو پانچ ہزار پانچ ستیس اکاؤنٹ کے نکل رہے ہیں کوئی کس کونے سے بھرک صاحب اتنا دیر نگری کبھی آپ نے کسی فیک فلم میں بھی دیکھا ہے آپ نے جو آپ پاکستان کی قوم فیس کر رہی ہے فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ بھیک صاحب بجٹ کی آپ بات کر رہے تھے آپ نے چینیں دیکھنی ہے جو نظر آ رہی ہیں میں پارٹی کے اندر مسئلہ بن گیا بجٹ کے لیے مہنگائی آ رہی ہے پیٹرول ابھی بڑھ گیا عید پہ اور چیخیں نکلیں گی یہ مسائل تو بڑھ رہے ہیں حکومت کے لیے میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کی بات کر رہے ہیں let's be honest اس ملک کے اندر all the previous political governments were all selected یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں hundred percent fair and free election ہوا ہے there's a big question mark so کہنا یہ انہوں نے see opposition نے ایک slogan نکال دیا ہے just to defame the current sitting government کہ جی یہ selected ہیں بھئی آپ کیا تھے لیکن جن کے خلاف ماضی میں دھاندلی ہوتی رہی پھر debate میری دوسری میں جن کے خلاف دھاندلی کرتے رہے دھاندلی ہوتی رہی آپ ان کو بھی رگڑا دے رہے ہیں ساتھ لیکن میری بات سنیں i am being very straight and simple جتنے elections پیچھلے 20-25 سال میں ہوئے they were all selected people you are right but جن کو رگڑا لگا جن کو deprive کیا گیا ادھر ان کی سیٹوں سے یا ان کے election کو election was stolen اب میں ان کی term میں بات کر رہا ہوں وہ بھی تو جمہوری لوگ ہیں وہ بھی ابھی victims ہیں وہ بھی اب بات کر رہے ہیں وہ بھی اب شور مچا رہے ہیں وہ اس لیے نا کیونکہ اس دفعہ وہ ان کو فائدہ نہیں ہوئے select نہیں ہوئے select نہیں ہوئے let me put it this way جب select ہو رہے تھے تو ٹھیک تھا اس دفعہ ہو سکتا ہے selection committee نے کہا ان کو بھی اندھر آپ پاسے رکھو coming to the budget and economy تیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بوجھ ہے commerce minister کے اوپر کیونکہ اس نے industry اور commerce اس نے چلانی ہے exports بڑھانی ہے اس نے بڑھانی ہے وہ بڑھانی سکا اس نے پرسوں بیان دے دیا کہ i have failed target انہوں نے 27 billion کا رکھا پھر 25 کا آیا 20 بھی نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کے بھی program اور دوسرے program میں کہا جب تک government بجلی gas پانی industry کو نہیں دے گی refunds نہیں دیں گے ان کے missile کو حل نہیں کریں گے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا budget کیا ہے دیکھیں آپ imf is a bank یہاں پہ اگر میں bank کے پاس جاؤں ادھار لینے کے لیے اپنی industry کے لیے وہ آپ کو ایک دس پیج کا پھرہ دیں گے شاہ صاحب بتائیں گے اور مجھے کیونکہ پیسے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے i don't even read the uh conditions i signed and that that signature is my death warrant وہ bank تو آپ کی قبر میں سے آپ کو نکال کے دیکھا جی پیسے cut so مطلب کہ نے کہ یہ the country has no money so اگر afeep sheikh is signing on dotted lines what choice does he have i am not supporting afeep sheikh but پیسہ ہی نہیں ہے اچھا پھر imf کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو دوسری agencies بھی دیں گے یہ ایک دنیا کا trend ہے اور imf کی اس پیسے کے ساتھ fa tf کو بھی جوڑ دیا ہے انہوں نے it's all a political big game جس پہ ہم پھسے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں exports آپ کو آپ کو بڑھاتے بڑھاتے 20-25 سال لگیں گے انڈیا has taken that market the only survival pakistan has in short term is export of manpower export of manpower کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے ایک منٹ let me complete مجھے break later you can take the break later they can wait 17 billion dollars come from uh home remittances ارے بھائی آپ ان سے ادھار کیوں مانگ رہے ہیں ان کے آگے بھی کیوں مانگ رہے ہیں عربوں کے آگے آپ بندے لیں exactly before you go to my friends ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کو پتا ہے میں نے آج یہ نکالا ہے انڈیا سے UAE i'm just talking of one country آپ کو پتا ہے کتنی flights جاتی ہیں انڈیا سے UAE UAE 1065 per week my goodness one اس میں بندے ہی جا رہے ہیں نا جی 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 manpower 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 میں سمجھتا ہوں 60% جائے گا 40% onward bound traffic ہے but what i'm trying to tell you 1065 flights a week from india to UAE اور ہماری flights دیکھ لیں کتنی چلیں مجھے break لیں ناظرین break کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے کل وفا کی کابینہ کا اجلاس ہے وفا کی کابینہ اب وزیرستان کے معاملے پر کیا فیصلہ کرے گی کیونکہ گدشتہ روز بھی ہمارے ایک جوان کو شہید کیا گیا ایک call آتی ہے کہ جی وہ parlementarian ہیں production order جاری کیا جائیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں کیا کرنا چاہیے وفا کی کابینہ کو بڑا sensitive معاملہ ہے break کے بعد advise لیں گے اپنے مہمانوں welcome back ناظرین اسلامباد ویوز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تعدہ ترین صورتحال کے حوالے سے گریدہ فاروقی صاحبہ opposition پہلے ہی پر طول کے بیٹھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اے پی سی بلائیں گے اور اے پی سی ہوگی مولانا فضل الرحمن چیئر کریں گے مہنگائی بڑھ رہی ہے اوپر سے حکومت کے اپنے مسائل آگئے تو وہ جس تحریک کی opposition بات کر رہی ہے کہ اس کے لیے تو خود ہی سامان پیدا ہو رہا ہے بلکہ صحیح بات ہے لیکن یہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا شیئر لکھ ہے کہ اتنے ایشیوز آپ صرف چند گزشتہ دنوں میں سامنے آنے والے ایشیوز دیکھ لیں چیمن نیپ کا سکینڈل اس کے بعد وزیرستان کا معاملہ اس کے بعد اب آج شب نمگل کا کل سے ایک واقعہ کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف ایک فون کال پر اپنی بہن کو نیکٹا میں لگوا دیا معیشت کی جو صورتحال ہے کل پیٹرول کی قیمتیں جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ ڈھونڈھون کے ایشیوز نکالا کرتے تھے اگینسٹ نواز شریف کی گارمنٹ یا اگینسٹ پیپلز پارٹی کی گارمنٹ یہاں تو بیٹھے بٹھائے وہ کہتے ہیں گھر پکے ہوئے حلوہ مل رہا ہے اپوزیشن کو لیکن اپوزیشن کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کچھ کارروائی کر سکے یا وہ کچھ آگے بڑھ کے اتنی جارہانہ اپوزیشن کر سکے جتنا عمران خان کیا کرتے تھے عمران خان جب اپوزیشن کیا کرتے تھے تو ایشیو نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ اس میں سبسٹنس ڈال دیا کرتے ہیں لیک آف سٹرٹیجی لیک آف سٹرٹیجی کے علاوہ لیک آف سٹرنس بھی ہے وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن ساری مسلم لگ نون کیسز میں فسی ہوئی ہے قیادت ان کی کلیر نہیں ہے نواز شریف جیل میں بند ہیں مریم نواز کا پتہ نہیں ہے ابھی تک وہ بیل پر ہیں وہ کھل کے سیاست کرنی پا رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں اسلامباد کے حلقے کھل کے بتا رہے ہیں کہ جی وہ اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند ہفتوں میں جیل میں ہوں گے یہ پرسوں بڑی مشکل سے زمانت ایکسٹینڈ ہوئی جی بلکل اب تو وہ وارن گریفتاری آگئے ہیں تو پھر بلاور بھٹو اس کے بعد کیا کریں گے تو اپوزیشن خود چونکہ اس کو اپنا آگے کا راستہ نہیں پتا تو اس لیے وہ اپوزیشن کا راستہ آپ نانے میں بھی ہج کے چاہ رہی ہے شاہ صاحب یہ صورتحال جو بتا رہی ہیں غریدہ فاروق عیسائبہ یہ ہمیشہ ہوتی ہے جب بھی اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے اپوزیشن سکیٹرڈ ہوتی ہے جب آپ نے اپوزیشن کا اتحاد بنایا تھا اس وقت بھی صورتحال یہی تھی لیکن پھر بھی اتحاد بنا بڑا چیلنج دیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا اپوزیشن کچھ کر سکے گی اس بار کے نہیں رب مرحل صاحب بڑی بات ہے بیلکہ ٹھیک بات کیا کہ اگر آپ کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ مرلی فورس ہی کوئی نہیں ہے یعنی مرلی آپ اتنے کمزور ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں یہ پولیس ہلے کو پتا ہے یہ میچور ہوں اس لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں جج کو بھی پتا ہے پبلک کو بھی پتا ہے انکر کو بھی پتا ہے خوارات کو بھی پتا ہے ان کے اندر مرل فورس ہے ہی کوئی نہیں وہ اگزاسٹ ہو چکے ہیں وہ تو بالکل اب وہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں چلے ہوئے کارتوس میں تو بارود ہوتا ہی کو نہیں ہے وہ تو نکل گیا پتا ہے یہ اس لیے عمران خان کا انسپائٹ آف آل وہ جو جتنا ہے ہنڈی کیپ ہے اس کو بیگ صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے اس کے باوجود یہ عمران خان کا کچھ نہیں کر سکتی یہ وہ نہیں بھول رہے کہ بھائی 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 کبھی یہ اندر کی بات ہوتی ہے جی آپ دو آس بھی میمبر ایدر سے ہو گئے ہیں جی آپ جو آس بھی اندر سے ہو گئے ہیں آپ کریں تو صحیح کہ ٹویل منٹس اسمبری ڈیزائل نہ ہوگی تو آپ میرے نام بدل دے اب کیسے ڈیزائل ہوگی اب کیسے ڈیزائل ہوگی اب تو پریزیڈنٹ تو نہیں ڈیزائل کر سکتے پرائیم میریسٹر کرتے ہیں تو اور کیا یہ اپشن ہے یہ اتھیار ہے یہ پارلیمانی نظام کا ایک ویل اسٹیبلش ویپن ہے پرائیم میریسٹر کے پاس اپشن تو ہے ان کے مطابق فیفٹی ایٹ ٹو لیکن کیا وزیر آدم اس کو سوچ رہے ہیں استعمال کرنے مجھے نہیں پتا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا تھیار اس کے پاس موجود ہے اور نمبر دو اس کے پاس سب سے بڑا تھیار یہ ہے کہ وہ مارلی سٹرانگ ہیں یہ چور ہے اسی نکتے پر یہ بیگ صاحب بڑی سنجیدہ چیز ہے میں ضرور اس کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں پاک فوج کے پانچ جوان شہید کر دیئے پشلے مہنے صرف نورت وزیرستان میں ڈیپٹی کمیشنر نے ایک ریپورٹ دی جس میں کہا گیا باقیدہ طور پر کہ جو دو ایم این اے پی ٹی ایم والے ہیں وہ وایلنس کو انسائٹ کرنے میں تشدد کو ہوا دینے میں اشتیال دلانے میں ان کا مرکزی کردار ہے وفا کی کابینہ کو کیا کرنا چاہیا کمیشنر دلانے والے ہیں Arrested ہوئے میں نا I think under the law جو بھی ہے they should be tried دیکھیں پاکستان آمی is giving sacrifices after sacrifices for the last so many years یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے آٹھ سال دس سال میں جب سے 9-11 ہوا ہے I mean don't you see the young officers being killed اور جب ان کے جنازے گھروں میں آتے ہیں یہ ہمارے لوگوں نے that includes myself politicians نے کیا sacrifice دیے مطلب ہے کہ they are defending the country we can sleep in peace because of the army you have to have a strong army اگر آپ آرمی میں چڑھائی کریں گے I think the guys should be tried and they should be maximum punishment محسن دعوت I mean یہ کیا بات ہوئی they can't get away like this and by the way یہ جو political parties drum beat کر رہی ہیں یہ تو اپنی corruption بچانے کے چکر میں یہ drama بازی ہو رہی ہے وریدہ فاروقی صاحبہ ایک due process ہے شاہ صاحب سے بھی میں چونکہ وہ lawyer بھی ہیں ایک due process ہے جب کوئی ایم اے نیک کوئی بھی جرم ہو اس کا rule ہے اس کو produce کریں آپ ایوان میں آنا آنا ہے اس نے اس case میں بلاول بھٹو درداری بار بار کہتے ہیں کہ جی production order جاری کریں جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے ایک procedure ہے قانونی آئینی وہ apply کریں try کریں وہ قصور بار ہیں نہیں ہیں but that should be established through due process of law یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی اچھا production order جو جاری کرنے کی بات ہے وہ تو speaker کا prerogative ہے وہ speaker جاری کرتے ہیں نہیں جاری کرتے اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ ہدایات کیا selective application ہو سکتی ہے production order جاری کرنے کی کہ خاجہ ساد رفیق کو بلالیں آپ کسی اور کو مت بلائیں selective اگر morally بات کی جائے selective تو نہیں ہونی چاہیے باقی parliamentary rules of business کیا ہیں میرے ساتھ دونوں سابقہ parliamentarians بیٹھے میں ہیں تو یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ parliamentarian rule of business کیا کہتے ہیں اس حوالے سے code of conduct کیا کہتا ہے کیا selective application of procedure ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے but my point is کہ علی وزیر اور محسن داور یہ جو خڑکمر چیک پوسٹ پہ attack ہے جو assault ہے یہ انتہائی غلط بہت چھوٹا لفظ ہے یہ یہ آپ کی ریاست پہ حملہ ہے یہ ریاست کو سدھا نشانہ بنانا ہے یہ ریاست پہ حملہ ہے چاہے اگر فائرنگ کیونکہ اس وقت تک بڑی contradictory reports ہیں چاہے فائرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی from the دھرنا people's side even then آپ کسی بھی چیک پوسٹ پہ ایسے حلہ بولتے ہوئے نعرے بازی کرتے ہوئے جارہانہ انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتے آپ یہاں کرتے ہوئے جارہانہ انداز میں کیا کریں گے وہ اسی وقت the shoot took it جی answer is clear answer is clear آپ کر کے دکھا دیں گے سامباد میں کراچی میں ان علاقوں کی بات کر رہی ہوں جو میدانی علاقے ہیں کہ جہاں پہ سیٹرڈ ہیں سیٹرڈ ایریاز ہیں جو کہ اس وقت اربن ایریاز ہیں نومل ہیں ان ایریاز میں آپ کسی بھی امیریکن ایمبیسی کسی بھی ایمبیسی کے بہار آپ جا کے اس طرح اللہ بول کے دکھا دیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ تو ہم اسے یہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی انڈر وار ہے جو کہ انڈر آپریشتل وار ہے یہاں بھی ایک ایمیریکن سیٹر کے سامنے مجھے یاد ہے ماضی میں ایک جلوس آیا تھا اور وہ بچوں پہ فائرنگ کر دی تھی شاہ صاحب کو یاد ہوگا اس وقت شاہ صاحب کی یہ کانسیچوئنسی تھی وفا کی کابینہ کو شاہ صاحب کیا کرنا چاہیے فیصلہ اشتیال انگیزی کی جا رہی ہے فائرنگ کی جا رہی ہے مسلسل شہیدوں کا لہوب آیا جا رہے وہاں پر کیا کرے وفا کی کابینہ کالی جلاس ہے اس کا اس میں دیکھیں جی گورنمنٹ کے پاس اختیار ہیں نمبر ون پہلا تو سیدھی سیدھی سی بات ہے کیونکہ اس کو پولٹیکل پارٹی کے طور پر ریجسٹر کیا گیا میں بڑا احران ہوں کہ پیٹی ایم کی بات کرتا یہ جس کے میں میں نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر فوری طور پر بین کر دینا چاہیے ڈی نوٹیفائی کرے الیکشن کمیشن بین بین ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ ان کو بین کر دیا جاتا ہے اور اس کا ریفرنس بھیجے جاتا ہے الیکشن کمیشن باکستان کے الیکشن کمیشن یعنی ایجیکٹیو آرڈر کے ذریعے آپ بین کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو آپ ریفرنس بھیجیں کہ بین کیا ہے اور وجوات دس 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 ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اس کا ٹائم بھی ہے پہلے دن کے اندر یا کیا ساری الیکشن کمیشن کیا رہا ہوں سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ فیصلہ کرنا ہے کہ اس قسم کی لوگ کیا وہ جماعتیں بنا سکتے ہیں جماعت بنانے کا ایک کنٹرول رائٹ ہے but that is کنٹرول کنٹرول بازی کار سکتے ہیں آرٹیکل ٹین اے کی جو باتیں بار بار ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ تو اس کی فیر ٹرائل کی وہ کس نے بنا کیا ہے ہر آدمی لائکت ہے فیر ٹرائل کرو اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی فیر ہے اس ڈومین میں آتی ہے جو قانونی ایک عمل ہے بہت شکریہ سید زفر علی شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے گریدہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ آپ تشریف لے آئیں سینیٹر انور بیگ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوقت پر آچھا کو اجاز دیجئے خدا حافظ